رانہ ارشد صاحب شہریار افریدی صاحب کہتے ہیں جیسا کہ ہم نے بھی آپ کو سنوایا بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر رانہ صلی اللہ بے قصور ہے تو وہ ٹرائل کیوں نہیں شروع ہونے دے رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سوال پوچھتا ہوں کہ وہ مقدمے کے ٹرائل سے کیوں بھاگ رہے ہیں عدالت کا فیصلہ عدالت میں ہوگا پارلیمنٹ میں نہیں ہوگا تو سوال تو یہ بنتا ہے کہ آخر پارلیمنٹ کا عدالت کیوں بنایا جا رہا ہے جو فیصلہ عدالت میں ہونے ہیں وہ وہاں پہ جا کر پروسیکیوٹ ہونے چاہیے پارلیمنٹ کا ٹائم کیوں ضائع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا نابد و ایہا کنستین میں آپ کا مشکور ہوں آپ کے چینل کا مشکور ہوں اور آپ کا وین آپ بڑی فہم و فراست رکھتے ہیں اور میں انتہائی طب سے یہ ارز کروں گا کہ یہ جو شخص بور رہے تھے غالبن جنہوں نے دھاڑی سنتے رسول رکھی ہوئی ہے یہ جب یکم جلائی کو رانہ سناؤلہ خان صاحب پکڑے گئے تو یہ چار جلائی کو اس نے پاکستان کی عوام سے آن میڈیا خطاب کیا اور یہ فرما رہے تھے کہ ہم نے پکڑ لیا ہم پورے ثبوت کوٹ میں پیش کریں گے اور ویڈیو بھی پیش کریں گے یہ ہم نے نہیں کہا یہ شخص کہہ رہا ہے جو اللہ رسول کا نام لیتا ہے ہم سب مسلمان ہیں ہم سب کلمہ گو ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم پڑھنے والے ہیں لیکن گزار یہ ہے ہم نے تو نہیں ان کوئی شہریہ رہا فریدی صاحب کو کہا تھا کہ آپ گورنمنٹ کے منسٹر ہیں آپ دعی بنے آپ آ کر کہیں کہ ایک ماہ سے ہم ریکی کر رہے تھے تین دفعہ پکڑنے لگے تھے ان کے ساتھ فیملی تھی میں ارز کروں گا جو گناونا جرم اتنا بڑے جرم میں رہنا سناولا خان صاحب ہوں میں ہوں یا عمران خان صاحب ہوں یا کوئی اور ہو جو جرم کرتا ہو یا کر رہا ہو اس کو پکڑا جانا چاہیے تھا